جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شمار اصاب بادر میں ہوتا تھا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہی کے ذریعے امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام پہنچایا اکثر خضوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور جنگ سفین نے حضرت علی علیہ السلام کے ہم رکاب دشمن سے جنگ لڑی آپ مدینہ کی گلیوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا اعلان کرتے رہتے تھے کہ علی خیر البشر ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو محبت علی کے ذریعے آزماؤ اور انکار کر دیں تو ان کی ماں کے کردار کا جائزہ لو اٹھتر ہجری میں نوے سال سے زیادہ کی عمر میں انتقال فرمایا اور یہ مدینہ کے آخری صحابی تھے جنہوں نے سب سے آخر میں وفات پائی حضیفہ ابن الیمان الانسی غزی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کا شمار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے مخلص اصحاب میں ہوتا تھا جنگ اہد میں اپنے والد اور بھائی کے ساتھ شریک ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام بتا دیئے تھے جس کے بنا پر آپ اصحاب کے درمیان صاحب و صرر نبی کے نام سے مشہور تھے لہٰذا جس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے لوگ اس کے منافق ہونے کا فیصلہ کر لیتے تھے حضرت سلوان فارسی کے بعد مدائن کے والی قرار پائے اور جنگ جمل سے پہلے ہی انتقال کر گئے خزیفہ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے جناب سیدہ علیہ السلام کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے خزیفہ ابن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا اس لئے انہیں زش شہادتین کہا جاتا تھا بدر اور دیگر مارکوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد حضرت علیہ السلام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ سفرین کے میدان میں اممار یاسر کی شہادت کے بعد دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا جس کے بعد آپ شہید ہو گئے حضرت علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جن باوفا اصحاب کو یاد فرمایا ان میں اممار ابن تیہان اور زش شہادتین کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا ہے مالک ابن نویرہ یربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ترین اصحاب میں سے تھے آپ اپنے قبیلے کے دیگر افراد کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کیا کہ ہم لوگوں کو ایمان کی تعلیم دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرو نماز قائم کرو روزہ رکھو زکاة ادا کرو حج بیت اللہ بچا لاؤ اور میرے اس وسی سے محبت رکھو اس کے علاوہ محرمات سے پرہیز بھی ضروری ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اشارت کے بعد مالک نہائیتی مسررت کے عالم میں اعلان کر رہے تھے کہ میں نے ایمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جب مدینہ آئے اور ممبر رسول پر حضرت ابو بکر کو دیکھا تو انہیں ٹوک دیا کہ علی کے ہوتے ہوئے تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے انہوں نے حکم دیا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے اس کے بعد مالک نے یہ تیہ کیا کہ حضرت ابو بکر کو زکاة نہیں دیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں مرتد قرار دے دیا گیا اور خالد بن ولید کے ذریعے انہیں اور ان کی قوم کو تہے تیخ کر دیا گیا ان کی شہادت کے بعد خالد نے مالک کے قبیلے کی تمام عورتوں کو قیدی بنا لیا اور مالک کی زوجہ سے اسی شب ہم بستری بھی کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی چچا ذات ہیں آپ کو ہی ترجمان قرآن اور مفسر قرآن کا لقب دیا گیا آپ کا شمار مستند راویان حدیث میں ہوتا ہے آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ حدیث نقل کی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس خلفہ کے دور میں ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کو ہی لائے کے خلافت سمجھتے تھے اور امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران جمل، صفین اور نہاروان میں امام کے ساتھ رہے اور آپ علیہ السلام کی طرف سے بسرہ کے والی مقرر ہوئے ہم نے ابھی جن افراد کا تذکرہ کیا ہے یہ وہ افراد ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام دونوں کی صحبت نصیب ہوئی اور ان کا شمار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرد ترین صحابہ میں ہوتا تھا جن میں سے بعض اپنے ایمان اور بلند کردار کی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نہائیت ہی محترم اور قابل اعتماد تھے موسیقی موسیقی